موسیقی دوستو اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑا ہوگا تو یقیناً حضرت ابو بکر کو بھی پڑا ہوگا کیونکہ یہ ایسے صحابی تھے جو ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے تھے ایک جنگ کے موقع پر کافی سازو سامان کی ضرورت تھی تو تمام صحابہ سے جو ہو سکا انہوں نے لاکر مسجد نبوی میں اکٹھا کیا یہاں تک کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مال تھا اس کا آدھا لاکر نبی کے سپرد کیا اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سازو سامان اٹھا لائے اور نبی کے قدموں میں ڈال دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو تو انہوں نے کہا صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہو دوستو اس سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اپنی جان نچھاور کرنے میں ذرا بھی قصر نہیں چھوڑی آئیے ان کی زندگی کے کچھ اہم پہلو پر روشنی ڈالے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں حضرت ابو بکر اسلام کی دعوت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسور تھے کیونکہ ان کی بیٹی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بھی تھے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے باہر یعنی ان کے پریوار کے باہر اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا انہوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی مسجد نبوی کی زمین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے سے ہی کھری دی گئی تھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر الحج کے روپ میں چنا حاجیوں کے امیر بننے والے وہ پہلے شخص تھے وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ بنائے گئے خلیفہ بننے کے بعد ان کی حکومت دو سال دو مہینے اور چودہ دنوں تک رہی اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ان کے چھے بچے تین بیٹے اور تین بیٹیاں تھی اور آج وہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہدایت یہ دی وہ اس طرح ہے کسی کام میں خیانت نہ کرنا گنیمت میں مال میں سے کچھ نہ لینا کسی سمجھوتے کے خلاف کام نہ کرنا دشمن کی لاشوں کی بے عزتی نہ کرنا فلدار پیڑوں کو نہ کٹنا اور نہ ان کو آگ لگانا کسی بچے کو قتل نہیں کرنا نہ کسی عورت پر حملہ کرنا اور نہ کسی بوڑھے آدمی کو قتل کرنا کسی بچے کو کسی بھی حالت میں بھی اس کی ماں سے جدہ نہ کرنا بکریہ بھیڑے گائے اونٹ اور گھوڑوں کو برباد نہ کرنا یہودیوں اور عیسائیوں کے راہیبوں اور پادریوں پر حملہ نہ کرنا اور نہ ان لوگوں پر حملہ کرنا جو تم پر حملہ نہ کرے لوگوں کے مذہب میں جبردستی دخل نہ دینا اور قطعی طور پر کسی کو جبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کرنا حجور صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ہے آپ کا نسب یوں ہے عبداللہ بن ابو کحافہ بن عثمان بن آمیر بن عمر بن قاب بن سعد بن تییوم بن مرہ بن قب مرہ بن قب پر آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے جمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ کبھی شراب پی جب آپ چار سال کے تھے تو آپ کے باپ آپ کو لے کر اپنے بتوں کے سامنے گئے اور ان سے کہا کہ یہ ہمارے معبود ہے تم ان کی پوجہ کرو تو چار سال کے صدیق اکبر ان بتوں سے فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں مجھے خانہ دو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مجھ سے بات کرو جب ادھر سے کچھ جواب نہیں آیا تو آپ نے ایک پتھر اٹھا کر اس بت پر ایسا مارا کہ وہ آپ کے جلال کا تاب نہ لا سکا اور چکنا چور ہو گیا جب آپ کے باپ نے یہ دیکھا تو آپ کو تماشا مارا اور واپس گھر لے آئے اور اپنی بیوی سے سارا واقعہ کہہ سنایا تو وہ فرماتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے اور سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف آپ کو ملا آپ نے دو مرتبہ اپنی پوری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دی پیارے دوستو آپ کا لقب صدیق ہونے کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج شریف سے واپس آئے اور یہ واقعہ لوگوں میں بیان کیا تو ابو جہل بھاگتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی کہے کہ میں حالت بیداری میں رات ہی رات ساتوں آسمان کی سیر کر آیا جنت دوزخ دیکھ آیا خدا سے بھی ملایا تو کیا تم یقین کروگے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو وہ کہنے لگا کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی وہ ایسا کہتے ہیں تو ابو جہل بولا کہ ہاں وہ ایسا ہی کہتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسا کہتے ہیں تو سچ ہی فرماتے ہیں اب جب آپ نے اس واقعے کی تصدیق کی تو وہ مردود وہاں سے بھاگ نکلا اور اسی دن سے آپ کو صدیق کا خطاب ملا آپ نے حضور کی موجودگی میں سترہ نمازوں کی امامت فرمائی آپ کے خلیفہ بننے پر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بیعت کی جب آپ نے تمام مال لوٹا دیا تو فقیرانہ لباس میں بارگاہ نبوی میں حاضر تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے صدیق آپ مالدار ہوتے ہوئے بھی ایسے کپڑوں میں کیوں ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا مال دین اسلام پر خرج کر دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا اس حالت میں بھی ابو بکر مجھ سے راضی ہے اتنا سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وجد میں آگئے اور با آواز بلند یہی فرماتے رہے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں اللہ اللہ کیا شان ہے صدیق اکبر کی کہ خود مولا ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر آپ وہ مقدس صحابی ہوئے جن کی چار پشتے صحابیت سے سرفراز ہے آپ کے والدین ایمان لائے اور صحابی ہوئے آپ خود صحابی ہوئے آپ کی اولاد میں محمد و عبداللہ و عبدالرحمن و سیدنا عائشہ و سیدنا اسمہ سب کے سب صحابی ہوئے اور آپ کے پوتے محمد بن عبدالرحمن بھی صحابی ہوئے یہ فضیلت آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں دو سال تین مہینے گیارہ دن آپ کی خلافت رہی آپ سے کئی کرامتیں بھی ظاہر ہیں جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹی میرا جو بھی مال ہے اسے تمہارے دونوں بھائی محمد و عبدالرحمن اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں ان کا حصہ قرآن کے مطابق باٹ دینا اس پر آپ فرماتی ہے کہ ابباجان میری تو ایک ہی بہن ہے بی بی اسما یہ دوسری بہن کون ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک بی 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 بنت خارجہ ایک لڑکی ہے وہ تمہاری دوسری بہن ہے اور آپ کے وشال کے بعد ایسا ہی ہوا ان کا نام امہ کلچم رکھا گیا اس میں آپ کی دو کرامت ظاہر ہوئی پہلی تو یہ کہ میں اسی مرض میں انتقال کر جاؤں گا اور دوسری یہ کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بتا دینا کی لڑکا ہے یا لڑکی آپ نے 63 سال کی عمر پائی آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور خود سے آپ کو انہی کے پہلوں میں دفن کیا گیا یہ آپ کی شان و عظمت ہے پیرے دوستو آپ کی شان کو سمجھنے کے لیے یہ تنہا حدیث ہی کافی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے میں تمام جہان والوں کا تو صدیق کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا اللہ اکبر پیرے دوستو ذرا سوچیے کہ دوسرے پلڑے میں تمام جہان والوں سے کون کون مراد ہے اگر انبیاء کے ایمان کو مستصنا کر بھی دیا جائے تب بھی کیا یہ کم ہے کہ اسی ایک پلڑے میں عمر فاروق کا ایمان عثمان گنی کا ایمان مولا علی کا ایمان تمام صحابہ کا ایمان پھر تمام تابعین کا ایمان ایمام آزم ایمام شافعی ایمام مالک ایمام احمد بن حنبل کا ایمان پھر دنیا بھر کے اولیاء کاملین کا ایمان حضور گوث پاک کا ایمان خواجہ گریب کا ایمان آلہ حضرت عظیم البرکت کا ایمان اور قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام اولیاء و عبدال و تمام مسلمین کا ایمان سب ایک ہی پلڑے میں اور دوسرے میں صرف ابو بکر کا ایمان پھر بھی ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری یا اللہ کیسا ایمان تھا ان کا مولا سے دعا ہے کہ اپنے اسی بندے کے ایمان کا ایک ذرہ ہم تمام سنی مسلمانوں کو نواز دے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے آمین یارب العالمین پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں فر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ